پاکستان کا حقیقی معنوں میں بہت بڑے دانشور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ دن پہلے تک بڑے علیل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی دوبارہ اب ہمارے درمیان ہیں اس وقت اور ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو میں مہمان نہیں رکھ سکتا وہ اکیلے اپنی ذات میں یکتا ہیں نظیر ناجی صاحب ناجی صاحب السلام علیکم جی وارکبا صلح ناجی صاحب بڑے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ سکرین پہ دوبارہ آنے کا موقع ملا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے ہمارے درمیان رکھے ہمارے سروں پر رکھے یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو نواز نواز شریف کی نا اہلی ہے اس کو اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح جج حضرات نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کے میرا فیالہ کہ اس سے بہتر شخصیت لگاری ہے وہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کرپٹ ہیں دو نمبر ہیں جی جج صاحب نے یہ تو نہیں لکھا جی ہاں لیکن وہ تو بہت ہی ایک طرح کمپلیمنٹ ہے جو جو صدرات نے دیا ہے کیونکہ گارڈ فارڈر کا اپنے رول دیکھا ہوگا یا پڑا ہوگا جی تو وہ تو بہت دھیبے بہت مانی خیز گفتگو کرنے والے آدمی ہیں اور نتائج جنبتہ بڑے شوز نکالتے ہیں بارہ اکٹوبر اور اٹھائیس تاریخ کو آپ ان میں کوئی مماثلت دیکھتے ہیں جی اس میں میں ابھی فیلحال کچھ عرض کر نہیں سکتا کیونکہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب واحد ریٹر ہے جو بوجزے کر کے دکھاتے ہیں الیکشن وہ ووٹروں کے بغیر دی جاتے ہیں اسی طرح سے وہ حکومت حکومت کے بغیر چلا رہے جاتے ہیں انہوں نے جو اپنے کارندے رکھے ہوئے ہیں وہ بیونکریسی سے زیادہ محصر اور طاقتور ہوتے ہیں تو اس طرح سے اور بہت سی غیر معمولی چیزیں جو وہ انجاب دیتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے لائک اور طاقتور لیڈر ہے کوئی خواست نوری پٹھے جو نوری پہلوار جو ہوتے ہیں وہ گلیوں میں اپنے کارندہ میں دکھاتے ہیں انہوں نے تو بیونکریسی بھی کر کے دکھا دیا موسیقی